جب آپ جان رہے تھے کہ یہ پورا مسلمانوں کا محلہ ہے اور یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے آپ اس کو ڈائی وٹ کر کے دوسری جگل لگا تو پرشاشن اس میں سب سے پہلے جواب دے پرشاشن بنتا ہے جو پولیس جو ڈی ایم جس نے آرڈر دیا ہے اس کو صدیہ ملنی چاہیے تو انکانٹر کرنا اور بلڈوڈجر چلانا یہی کیا راج کا بیدی بیدان ہے کیا یہی قانون کہتا ہے کیا ہمارا سامیدان یہی کہتا ہے تو قانون کا دھجیاں اڑانا پھر ہائی کورٹ کی سلی ہے پھر سپریم کورٹ کی سلی ہے پھر نیالے کو بند کر دو تو آپ اپنے حساب سے قانون کو چلائیں گے اور ایک طرف آپ ایکسن لیں گے تو یہ اچیت نہیں ہے ہندوشان کے اندر مسلمان بھی رہتا ہے 38 کڑول رہتا ہے یہ سیکورد دیس ہے دھرم نرپیج دیس ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کہتا ہے میں نہیں کہتا گوپال جو ہے راج گوپال جو مصرا ہے اس کو جو مارا گیا ٹھیک ہے وہ گلت ہے اس پہ جو کچھ مارا ہے اس پہ ایکسن ہونا چاہیے اس پہ قانونی کروائی ہونی چاہیے لیکن آپ ایک کے بدلے دس کو بے گناہوں کو ماریں گے پچاس گھروں کو آپ جو ہے بلڈوجر سے اڑا دیں گے یہ انوچیت ہے اور اس کا میں بھرس نہ کرتا ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح کی نوٹیس چھپانا یہ دربھاگ پورن ہے اور موڈی کاموز بیٹھے ہیں اس بات پہ کچھ نہیں بول رہے ہیں جبکہ کہتے ہیں ہر بات پہ کی موڈی ہے تو ممکن ہے ادھر جو ہے یوگی جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے تو آج مسلمانوں کو بھی باتا جا رہا ہے تو یہ سمپدائکتہ کا جو محول بنا دیا ہے اور ہندو مسلم کے بیچ میں یہ جو کھائی پیدا کیا جا رہا ہے یہ دربھاگ پورن ہے اور یہ اتر پردیس کی دھرتی سے یہ سارے راجوں میں بھارت کے تمام راجوں میں یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور یہ جو ہے ایک گریہ یود یا ایک جو ہے سمدائت اسے سمدائے کو لڑانے اور بھیانے میں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنلیس میں کہ کیا ایسے حرکتوں میں کسی نیتہ کا بیٹا مرتا ہے کیا کسی جج کا بیٹا مرتا ہے کیا وہ لوگوں پہ ایکسن ہوتا ہے کیا ان کے پریوار کو کوئی اولی اٹھاتا ہے نہیں تو آپ اس پہ نہیں اٹھاتے ہیں ایک مدھیان پریوار ایک جو ہے نیرم پریوار جو مزدوری کرتا ہے آپ اس کو تارگٹ بنا کر کے وہ تن کے تن کے جوڑ کر کے اپنا گھر بناتا ہے آپ اس کو دھراسائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ایک بدماث تو ختم ہوتا ہے لیکن دس بدماث اور دس گنڈے آپ پیدا کر رہے ہیں اور میں نے کئی وار کہا کہ آج جوڈیشل جہاں خاموس ہے وہ بھی گنڈے اور بدماثوں کا بنانے کا فیکٹری بنا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی بیدائک ہیں یہ سب نفرت کی رانیت کر کر کے یہ گنڈے اور بدماثوں کا فیکٹری بنا دیا ہے اور اس حالت میں ہمارا جمہوریت ہمارا دھرم نرپی دیز ہمارا سمیدان جو خطرے میں جو کہتے ہیں کہ خطرے میں ہے تو پوری طرح سے یہ دھوست ہو گیا ہے کہیں سمیدان نہیں ہے کہیں قانون نہیں ہے یہ جو منوانی کر رہے ہیں وہ سب اپنی طریقے سے منوانی کر رہے ہیں آج سرکار ہے کل نہیں ہوگا تو اکھلیش اور باقی اُن لی اٹھا رہے ہیں تو یہی بدلے بدلے کی بامنہ سے یہ اس طرح سے راج جلتا رہے گا لوگ مرتے رہیں گے اور کشی کو کچھ نہیں ملے پر کیوں ہندو دھرم کی یادرہوں پر ہی پتر مٹ پائے جاتے ہیں سوال یہ بھی ہے نا ہندو دھرم کی سب سے پہلے کی آپ نے پرمیشن ڈی ایم نے دیا اس کے ساتھ سیکوٹی تھی وہاں سے اگر ایک دھرم پر گالیاں دیا گیا اگر گانا بجائے گیا اس کے بیروت کیا گیا تو آپ اس کو باہر کیوں نہیں لے گئے جلدی جلدی یا دوسرا روٹ کیوں نہیں بنایا جب اگر آپ الیکشن کے وقت میں بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک ساتھ کلس نہ ہو جائے الگ الگ بنیا جاتا ہے جب آپ جان رہے تھے کہ یہ پورا مسلمانوں کا محلہ ہے اور یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے آپ اس کو ڈائی وٹ کر کے دوسری جگہ لے گا تو پرشاشن اس میں سب سے پہلے جواب دے پرشاشن بنتا ہے جو پولیس جو ڈی ایم جس نے آرڈر دیا ہے اس کو سدھا ملنی چاہیے اس کو جو ہے جو سرکار نکمی ہے سرکار کی اپنی باتوں کو نہیں لینا چاہتی ہے اپنی جمعہ داری نہیں لینا چاہتی ہے اور جنتا پہ تھوپ دیتی ہے اگر سرفراج نے مارا آپ سرفراج پہ ایک سن لوگے جو بچہ مرا وہ جو ہے مرا لیکن جس نے مارا اس پہ ایک سن لوگے لیکن آپ پورا گاؤں کو آپ جو ہے نوٹیس چپکا کر کے پورے گاؤں کو تواہ اور برواد کر دوگے تو آپ کتنا بڑا آتنگ پھیلا رہے ہو کتنا بڑا الگاؤبادی کر رہے ہو کتنا بڑا آپ جو ہے جنم کر رہے ہو یہ دیکھتا نہیں ہے کیا تو کیا یہ قانون کہتا ہے کیا یہی سماج کہتا ہے کیا راج کے مکھ منتری کو یہ سوبہ دیتا ہے تو وہاں کے پولیس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں پولیس جب ریلی میں جب جلوس میں جب وہاں کے جھاکی میں جب پولیس دونوں طرف تھی تو وہ کیا کیا رہی تھی ان تمام پولیسوں کو جواب دینا چاہیے کی نہیں چاہیے ان کی نوکری جانی جائیے کی نہیں چاہیے ان پر ایکشن ہونے کی چاہیے آپ وہ تو دھولے ہوئے ہیں نہیں صاحب ہم تو ایسا تھا ہم کنارے ہو گئے باقی ایسے لڑتے رہے اور ہم لڑنے دیا تو آپ کا قانون لچر ہے آپ کہیں نہ کہیں اس میں بفل ہیں اور پھر جنتا کو اور سماج کو اور دیش کو آپ گلت آئینہ دے رہے ہیں گلت دیشہ دے رہے ہیں اور آپ کا پیڑ میڈیا گوڈی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے ناکھون نوچ لیا تو جب بھگدر مچتی ہے ٹھیک ہے گولی چلی بھگدر مچی مچتی ہے ایسے گولی چلی لیکن ناکھون نوچ لیا چاکو مار دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو یہ جو پرگوینڈا آپ کی گوڈی میڈیا اور پیڑ میڈیا نے کہا تو یہ جو ہے جنتا کو اکسانے کا ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپیسی طرح کا پرنا ویڑتی کرنا چاہتے ہیں کہ پورا بھارت آگ لگ جائے جل جائے ہندو مسلم لڑے اور میں روٹی شیک ہوں میں بوٹ کا رانیتی کروں اور یہ بوٹ کی رانیتی نہیں چلے گی اور اسی لئے کہا کہ مانواتا کو بچانا ہوگا انسانیت کو بچانا ہوگا اور ہمارے دیش کے اندر چاہے ہندو ہو یا مسلمان چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی چاہے انگریجی بولتا ہو یا ہندی وہ سب ہمارے بھارتیے ہیں اور تب میں نے کہا کہ یہ جو بھی چاہے مسلمان کا درم ہو چاہے ہندو کا درم ہو وہ گھر میں ہو مندر میں ہو منجید میں ہو سڑکوں پہ جو جلوس اور رینیاں چاہے محرم ہو چاہے دیوالی ہو چاہے درگا پوجہ ہو یہ جو سڑکوں پہ نمائس ہوتی ہے اس پہ بند ہونا چاہیے اور سرکار کو اس پہ سنگیان لینی چاہیے سر بہرائیچ میں تیس مکانوں پر نوٹیس چپکا دیا گیا ہے بلڈوزر کی کاروائی ایک دم تیار ہے کیا پھر سے مسلمانوں کے گھٹھائے جائیں گے کیا کہیں بچا جنللسٹ مہودے بہرائیچ کا جو گھٹنا ہے وہ نندنیہ ہے اور اس میں راج سرکار دیوالیا ہوا ہے راج سرکار کھشانی بلی کھمبا نوچے ایک سمودائے کو تارگٹ بنا کر کر کے جس طرح سے بھی کٹنا ہوئی ہے اس کی جانچ پروپر ہونی چاہیے لیکن کوئی کہہ رہا ناکون اکھار دیا کسی نے کہا چاکو چلا دیا جب پولیس تھی سیکیورٹی تھی اور جب آپ نے ایک سمودائے کو ایک دھرم کو آپ گالی دے رہے ہو اور اس حالت میں جنون میں آ کر کے گولی چلتی ہے بھگڑڑ مچتی ہے وہاں پولیس ہوتا ہے تو پھر باقی کی جو ہے آپ ایک سمودائک دنگا کرانے کے لیے آپ اس طرح کی نفرت دینے کے لیے جو میڈیا سمو جو جنتہ کو پروس رہی ہے یہ کتنا نیدنیے ہیں خاص کر کر کے جو ہے چالیس پچاس مسلمانوں کو کہتے ہیں سب کو آریش کرو سب پہ بلڈوزر چلا دو ایک سل لیتے ہیں یہ کہاں کا نیا ہے ایک طرفہ سوچنے والا مخمنتری ہمیں اتر پردیس جو اتم پردیس ہے جہاں پہ مسلمانوں کی سنکھیا زیادہ ہے جہاں بورٹ لینے کی آپ رانیتی کر رہے ہیں آپ کیا دھر بھی کرن دکھانا چاہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دو دن کے بعد سرفراج کو آپ نیپال کے بورڈر پہ آپ انکانڈر کرنے جاتے ہیں پولیس ریپارٹمنٹ کرائم برانچ جو ہے اس کے پیر پہ گولی مارتا ہے اس کو سینے میں بھی مار سکتا تھا لیکن چونکہ ان کو اگلوانا تھا ان کو سارے کیا کیسے ہوا اس کو پتہ کرنا تھا